بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے آپ لوگ خیر کریئے سے ہوں گے اور ہماری دعا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ خیر کریئے سے ہوں گے تو آج ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ریسپی لے کے آئے ہیں اور یہ سب بچوں کی فرمایش بھی تھی چاول کی پنی بنائیں گے یہ بہت ہی اچھی اور بہت پنجاب کی یہ خاص صغات ہے جب نئے چاول نکل کے ہیں تو یہ پنی جو ہے چاول کی یہ سب سے پہلے بناتے ہیں گھر میں تو آج وہ ہی ہم بھی بنانے جا رہے ہیں تو چلیں گے بتائیں گے اس میں کون کون سی چیز جو ہے وہ ڈالیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائیڈ کرنا لائک کرنا دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا تو چلیں گے کون سی ریسپی ہم بنانے لگے ہیں یہ دے سکتے ہیں چاول ہم نے لے لیے تقریبا دو کلو ہے تو پہلے چاول جو ہے پیس لیتے ہیں باقی چیزیں جو ہے وہ بعد میں بتائیں گے کون کون سی اس میں چیز دوسری جو ہے وہ آئیڈ کریں گے تو چلیں گے چاول جو ہے پہلے پیس لیتے ہیں یہ دے سکتے ہیں گرینڈر کے اندر چاول ڈال دیا ہے اور اس کو جو ہے پیس لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دے سکتے ہیں چاول ہم نے پیس لی ہے چاول جو ہے زیادہ بریک نہیں پیسنا آٹا نہیں کرنا دانے دا رکھنا زیادہ پیسیں گے تو پنی جو ہے بہت مضبوط بن جائے گی اور ٹیٹ ہو جائے گی توڑنا بھی مشکل ہو جائے گی تو اس کو دانے دا رکھنا اور اس کے لیے ہم نے گوڑ لیا ہے ایک کلو اور مغفلی لیا ہے یہ بھی گرینڈ کر لیا ہے اور کشمی شے ساؤنگی یہ دے سکتے ہیں اور گری بھی گرینڈ کر لیا یہ دے سکتے ہیں بلکل بریک ہے تو چلیں گے ابھی بنانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دے سکتے ہیں آدھا گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اس میں جو ہے گوڑ یہ دے کے اس کو کسی طرح باقی ہمارے پاس اس کو بھی کھڑے کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دے سکتے ہیں ما شاء اللہ گرگ جو اچھی طرح پکا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دے سکتے ہیں گوڑ جو ہمارا پک چکا ہے اس کو بلکل جو دار نہیں بنانی اس کو ہلکا سا گرم کرنے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڑ دے سکتے ہیں گرم کر لیا ابھی چاول کا جو آٹا بنایا تھا اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح اللہ الرحمن الرحیم امکھلی جو ہم نے گرینڈ کر کے رکھے یہ بھی ڈال دیں گے اور گری بھی اور کشمش بھی جو ہے ڈال دیں گے یہ دے سکتے ہیں اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور ابھی اس کے گول گول پر نہیں ہے جو ہے وہ بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دے سکتے ہیں آپ بنائیں بڑے بھی جو ہے بنا سکتے ہیں چھوٹی بنانے چاہیے سے وہ بنا سکتے ہیں اسی طرح جو ہے سب بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دے سکتے ہیں پھر نہیں ہے بنا کے ہم نے راکھیں یہ دے سکتے ہیں کچھ چھوٹے پیس بنائیں گے ہم یہ دے سکتے ہیں اور کچھ یہ بڑے بھی بنائیں ہیں تو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے چھوٹے بنانا چاہے پھر بھی بن جاتے ہیں بڑے بنائیں گے پھر بھی بنیں گے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تو انشاءاللہ انشاءاللہ پھر نئی ریسپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تبدہ کے لئے محمد افضل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ